بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپٹیٹس یوٹیوب چینل ویورز گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے مختلف ڈپارٹمنٹ میں شاندار نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے پورے پنجاب سے مرد و خواتین اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ سے ماسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے ڈپارٹمنٹ میں کونسی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں کیا ریکوائرمنٹ سے ہیں اور آپ لوگوں نے کیسی اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی جوب اپ ڈیٹس اور ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جوبز اناؤنس کی گئی ہیں اور یہ جو ٹھیکہ دیا گیا ہے گورنمنٹ پنجاب نے یہ پی پی ایسی کو دیا ہے پنجاب پبلک سرورس کمیشن جو ہے ان تمام پوزیشنز کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اڈوٹائزمنٹ کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو پہلا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے انڈسٹری کومیرس انویسمنٹ انڈسکیلز ڈیویلمنٹ پرنٹگ انڈسٹری پنجاب اس میں جو فرس پوزیشن آناؤنس کی گئی ہے وہ اسیسٹنٹ کی ہے جس کا بیسک پی سکیلز سکسٹین ہے یہاں پہ کوالیوکیشن میں لکھا ہوا ہے ڈگری فرم ڈگری فرم جو ہے وہ ڈگری فرم یونیورسٹی تو یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا ماسٹر ڈگری یا بیچولر یہاں پہ بیچولر ڈگری ہوگا بیچولر والے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں میل کی بات کروں تو یہاں پہ جس جو ہے میل کی لیے بھی اپلائی کرنے کا کہا گیا ہے اونلی میلز اپلائی کر سکتے ہیں تھرٹی ایئرز تک یعنی اٹھارہ سے تیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور جو پوسٹنگ ہے وہ صرف لاہور کے اندر ہوگی ڈیکس پہ جو پوزیشن ہمارے پاس وہ ہے سپریڈینٹ کی اور یہ بھی سیم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں ہے ایٹین سکیل ہے بیچولر ڈگری وید تھری ایئرز ڈپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ بی اے بی ایسی کے ساتھ اگر آکا تین سال کا پرینٹنگ اینڈ گرافک آرٹس کا ڈپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر بھی صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں اٹھائی سے چالیس سال والے جو ہے وہ کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے اور جو پوسٹنگ ہوگی وہ لاہور اور بہاول پیور میں ہو سکتی ہے نیچ پہ جو ہمارے پاس دیپارٹمنٹ ہے یہ پنجاب کا وہ ہے ہاؤسنگ اوربین ڈیویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جو ہے وہ دیپارٹمنٹ ہے فیصلہ بارڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں فرس پوزیشن کی بات کروں تو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے ٹیکنیکل کے حوالے سے انجینئر سیول بیسک پیس کیل 17 ہے بی ایسی سیول انجینئرنگ جو ہے والے یونیورسٹیز ایچی سی سے ہونی چاہیے اور پی ای سی کی طرف سے جو ہے آپ کا ریجسٹریشن کارڈ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویلیڈ ریجسٹریشن پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے بی ایسی سیول انجینئرنگ والے اپلائے کر سکتے ہیں میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں میل اکیس سے تیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں فی میل اکیس سے تیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے اپلائے کیا جا سکتا ہے لیکن جو پلیس او پوسنگ ہے وہ فیصلہ بات ہے نیک پوزیشن ہے سب انجینئر اسی سیم ڈپارٹمنٹ کے اندر سب انجینئر الیکٹریکل بیسک پیس کیل 14 ہے تین سال کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے الیکٹریکل والا وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ انٹرمیڈیٹ کے ایکول ہوتا ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں وہ ڈپلومے والے ہی اپلائی کریں گے اگر آپ نے ایف ایسی کے بعد جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے آپ بھی سب انجینئر الیکٹریکل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اکیس سے تیس سال والے میل اور اکیس سے تیس سال والے فی میل پوسٹنگ فیصلہ باد میں ہوگی پورے پنجاب سے میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں نیکٹ میں ہمارے پاس پوزیشن ہے جی اسسسٹنٹ ڈریکٹر انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے جن کا بیسک پیسکیل سیونٹین ہے مصی ایسی کمپیوٹر سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس سیونٹین سکیل کے پوزیشن کے لیے سولہ سال ہے ایڈیوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مصی ایسی والے یا ایم آئیٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بی ایس آنرز فوریئرز پروگرام سی ایس آئی ٹی ایسی میں کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں میل اکی سے تیتی سال فیمیل اکی سے چھتی سال اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو پلیس و پوسنگ ہے وہ فیصلہ باد ہے نیکس میں ہمارے پاس جو پوزیشن ہے وہ سب انجینئر سیول ہے فورٹین سکیل ہوگا تین سال کا ڈپلومہ سیول انجینئر والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایف ایسی کے بعد چار سالہ بھی ایسی سیول انجینئر کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اکی سے تیس سال والے میل اپلائی کر سکتے ہیں اکی سے تیس سال والے فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن پوزنگ آپ کی صرف اسلام آباد میں ہوگی نیکس پہ ہمارے پاس پوزیشن ہے سب انجینئر مکینیکل فورٹین سکیل ہے وہی تین سال کا ڈپلومہ مکینیکل میں ریکوائیڈ ہے ایف ایسی کے بعد اگر آپ نے مکینیکل انجینئر کی ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہو میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اکی سے تیس سال والے میل اکی سے تیس سال والی فیمیل لیکن پوزنگ آپ کی صرف فیصل آباد کے اندر ہوگی نیکس پہ اسی دپارٹمنٹ پہ ہمارے پاس پوزیشن ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ٹیک ٹون پلیننگ ٹھیک ہے سیونٹین سکیل ہے بی ایسی ان ٹون پلیننگ وہی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایسی ٹون پلیننگ یہاں پہ بی ایسی سیٹی ریجنل پلیننگ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل اکی سے تیس سال والے فیمیل اکی سے تیس سال والی پورے پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن پوزنگ آپ کی صرف فیصل آباد میں ہوگی ہمارے پاس اسی دپارٹمنٹ میں نیکس پوزیشن ہے آفیس اسسٹنٹ جس کا بیسک پیسکیل سکسٹین ہے بی ای بی ایسی یا پھر اس کی ایکویلنڈ ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی چودہ سالہ ایجوگیشن دو سالہ بی ای بی ایسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اکی سے تیس سال والے میل اکی سے تیس سال والی فیمیلز اپلائی کریں گے پورے پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن پوسٹنگ آپ کی صرف اسلام آباد کے اندر ہی ہوگی ہمارے پاس جو نیکس پوزیشن ہے بلکہ نیکس اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ڈپارٹمنٹ میں کے نیکس ڈپارٹمنٹ آپ کا جو ہے وہ کون سا ہے بلکہ یہاں پر میں بات کروں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے ایک نوٹ دیا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک پوزیشن بھی دی ہوئی ہے کہ میڈیکل آفیسر میل والے جو ہے وہ میل صرف جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ایٹین سکیل والے ایم بی بی ایس وید فائی ویئرز ایکسپیڈنس والے میل جو ہے وہ چھبیس سے پنتالیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ پوزیشن ہے ٹھیک ہے پورے پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن پوسٹنگ آپ کی اسلامہ وہاں پہ فیصلہ باد میں ہی ہوگی نیکس پہ ہمارے پاس جو پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ڈپٹی کمیشنر راجنپور ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو فرس پوزیشن ہے وہ ہے سٹینو گرافر بیسک پیسکیل 15 ہے اور انٹر میڈیٹ اور ایکویلنٹ ایجوگیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے انٹر کیا ہوا ہے آپ نے آئی کھوم کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے تین سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو شوٹ ہینڈ کی انگلیس سپیڈ ہے وہ 70 ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے آپ کی جو انگلیس ٹائپنگ سپیڈ ہے سیمپل وہ آپ کی 35 ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے کمپیوٹر اور ایم ایس آفیس کو آپ جانتے ہوں یہاں جہاں پر جن کی جو ہے وہ شوٹ ہینڈ کی سپیڈ 60 ورڈز پر منٹ ہوگی ٹائپنگ سپیڈ اٹھ دو 25 ورڈز پر منٹ ہوگی ان کو ترجیح دی جائے گی میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال والے میل اٹھارہ سے تیس سال والی فی میلز اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈسٹرک راجنپور انلی انلی راجنپور والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ کا ظاہری بات ہے کہ راجنپور کے اندر ہی آپ کی ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں پوسٹنگ ہوگی تو یہ تمام پوزیشنز ہیں جو کہ حکومت پنجاب کی طرف سے انناؤنس کی گئی ہیں ریوڈیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہاؤسنگ اوربن ڈیویلپنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے پھر جو ہے پرینٹنگ سٹیشنی پنجاب جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اس میں انناؤنس کی گئی ہیں یہ تمام پوزیشنز اور کوالیکیشن میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے سمپل طریقہ ہے جی آپ نے اپنے براؤزر میں جانا ہے وہاں پہ جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے پی پی ایسی ڈوٹ جی او پی ڈوٹ پی کے پنجاب پبلک سرورس کمیشن کی اوفیشل ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پر جو ہے وہ اڈورٹائزمنٹ نمبر ایٹ ہے یہاں سے آپ ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اوپر جوپ میں لکھا ہوا ہے اگر آپ نے ڈریکٹ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک بلیک بوکس ملے گا جس پہ لکھا ہوا ہے اپلائی آن لائن آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا اور وہ پوچھیں گے آپ کس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائی جائے گی کہ اس کی کتنی فی ہے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے سارا کچھ یہاں پہ مینشن صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا گیا ہے فیل اپ فارم آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے فیل اپ فارم کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے ایک پیج آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا زون کر کے بتاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس پہ ڈانلوڈ چلان فرم لکھا ہوا ہے تو فرس لی آپ نے چلان فرم کو ہی ڈانلوڈ کرنا ہے پرنٹ لینا ہے فیل کرنا ہے بینک میں فی چھ سو رپے جمع کروانی ہے پھر آپ جو ہے اون لائن اپلائی کرنے کے لیے سٹارٹ کریں گے یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشن سے ریڈ کرنے نہیں کرنی وہ آپ کی مرضی لوگ کرتے تو نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ نے سمپل جو ہے چلان فرم جو ہے وہ بینک میں جمع کروانے کے بعد جیسی پی ایچ پی آنا ہے آئی کنفرم کے اوپر کرنا ہے اور اپلائی اون لائن کو اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کی پرسنل جو ہے فرس لی آپ کی انفرمیشن ہے یہ انیشنل انفرمیشن جسے ہم سی این ایسی آپ کا ایمیل ایڈریس آپ کا جو ہے وہ موبائل نمبر جو کہ پورٹیبل نہیں ہونا چاہیے کسی دوسری نیٹورپ پہ کنورٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا ہے پھر آپ نے اپنے سی این ایسی پکچر اپنے چلان کی پکچر اور یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں صرف آن لائن ہی اپلائی ہوگا بزریہ ڈاک پریزریہ کوئیس سرورس آپ نے جو ہے وہ پی پی آسی کے دپارٹمنٹ میں اپلیکیشن فرم سینڈ نہیں کرنا صرف آن لائن اپلائی ہوگا پرسنل انفرمیشن آئے گا ایڈوکیشن ریکارڈ ایڈ کرنے ایکسپیڈنس ہے تو وہ ایڈ کرنے یہ تمام ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی ناو کے اوپر کلک کر دینا ہے آئی سممیٹیڈ اپلیکیشن ٹھیک ہے آپ کے نمبر پر آپ کے ای میل پر پی پی آسی کی طرف سے اپلیکیشن نمبر ٹوکن نمبر آ جائے گا اس کا فائدہ یہ ہے ایک تو آپ کا پتہ چل جائے گا سکسیسولی اپلائی ہو چکا ہے اور دوسرا آپ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے جی یہاں پہ دس مئے دوہزار اکیس دس مئے دوہزار اکیس لاسٹ ڈیٹ ہے تو ٹوکن نمبر اپلیکیشن نمبر کا استعمال کرتے ہوئے آپ دس مئے رات بارہ بچ تک اپنے اپلیکیشن فرم کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کچھ اگر آپ نے چینڈنگ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے پی پی ایسی کے ثرو شاندار جوبز ایناؤنس کی گئی ہیں میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں انٹر سے ماسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے کیا طریقہ گار اپلائی کرنے کا اگر ان کو لازمی بریس کرنے دینا ہے تاکہ لیٹر سٹانے والی جوب اپٹیٹس اور ایڈوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیچ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ